کیا ہے اس بچے کی یہ دو سال دو ماہ سلام علیکم کہاں ہے بھئے مولا کی زیارت میں کیا ہے بچے کی دو سال دو ماہ یہ کس لئے آپ لے کے آئے ہیں زیارت کے لئے مولا کی زیارت کے لئے ہیں اور سلام پیش کرنے ہیں اللہ حکم سے اسلام بڑا کیوٹ بچہ ہے اڈھار رہا ہے چلیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی محبت ہے اور عقیدت ہے وہ چھوڑ رہا ہے بہت سالے رہا ہے یہ میں نے دیکھا یہ کیا چیز ہے یہ میں نے بہت سے لوگوں پہ دیکھا یہ کیا ہے یہ امام سجاد کی منت مانی ہوئی قیدی بنایا قیدی بنایا اچھا یہ کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتا دیں یہ امام سجاد کی زنجیریں بینی ہوئی مولا کا قیدی بنایا یہ میرے بارہ سال بعد ہوا ہے مولا نے مجھے عطا کیا یہ کیا ہے یہ گلے پہ بھی ہے ہاتھ پہ بھی ہے اور زنجیریں ہیں وہ اصل میں بچہ چھوٹا وہ تھوڑا سا گرمی کی بیئی سے ایریٹیٹ ہے اور بارہ سال بعد آپ کے اولاد ہوئی یہ منت مانگی تھی آپ نے یہاں پہ زیارت کے لیے آیا ہے اور سلام پیش کرنے آیا ہے اور اس نے زنجیریں پہنی ہوئی تھی وہ زنجیریں گلے سے اس کا آغاز ہوتا ہے دونوں ہاتھوں پہ دونوں پاؤں پہ تو بھائی نے بتایا کہ یہ مولا سجاد امام سجاد امام سجاد کا قیدی بنایا ہوا ہے اور یہ منت سے لیا ہے بارہ سال بعد ان کے گئے بیٹا ہوا تھا ٹھیک ہے کیا نام رکھا بچے کا محمد ابراہیم محمد ابراہیم اچھا مجھے جہاں تک پتا ہے مجھے بھی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ جو بچہ قیدی بنایا جاتا ہے اس پر اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتے نہیں نہیں یہ میں نے اپنی جیب سے خرچ کی یہ کچھ بتا رہے ہیں کہ یہی پہ کوئی احباب تھے وہ بتا رہے تھے یہ ملت مانی جاتی ہے پھر بعد میں قیدی بنانے کے بعد فقیر بھی بنایا جاتا ہے کیونکہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں حلم ناصر یند سفنا کا کہ ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا انہوں نے اللہ سے کہا تھا تو بس یہ اسی سنت کو لے کے چلنے ہیں انہوں نے ہمارے دین پر احسان کیے وہ ہمارے دین کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں تو ہم انہیں بول نہیں سکتے بس یہ اللہ تعالی نے ان کا غمت ہمارے دلوں میں ڈاڑا ہو ٹھیک ہے یہ بھی بات کیوں نہیں کھا رہا آپ نے نام کیا بتایا اس کا محمد ابراہیم 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 چوکلیٹ کیا کیا کھانے آپ نے جبھی گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا اپسٹ ہے بڑا کیوٹ بچے ہیں اور بہت شکریہ بجا تینکیو سوڑا بہت شکریہ اب آپ بڑی جو ہے عقیدت کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہاں پہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور نوحے پڑے جا رہے ہیں نوحے سنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سینہ کو بھی کی جا رہی ہے ماتم ہو رہا ہے اور یہ تمام طرح مناظر ہیں میاں آصف کی حویلی کے اور یہاں پہ مجلس کے بعد برامگی ہوئی برامگی کے بعد زیارت زیارت کے بعد نوحے پڑے جا رہے ہیں اور ساتھ ماتم چال رہا ہے لوگ دور دور سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے آ رہے ہیں ناظرین میاں حسن صاحب کی حویلی میں موجود ہیں بڑی قدیمی حویلی ہے اور مہتر میاں محسن صاحب موجود ہیں جو متولی ہیں اس حویلی کے دلجلہ کی برامگی ہو چکی ہے اس کے بعد سنگت لگ رہی ہے مختلف حباب آتے ہیں وہ نوحے پڑتے ہیں اور محبت سے اور جو ماتم ہیں وہ کرتے ہیں یہ محبت کے اندر موجود ہیں میاں محسن صاحب مارس موجود ہیں اسلام علیکم محسن بھئی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں محسن بھئی ماشاء اللہ ہو گیا ٹھیک خیریہ سے ہو گیا ماشاء اللہ بہت سبحان اللہ برامگی ہوئی ہے جلالی پاس ہے تو یہ ابھی کتنا دیر یہ چلے گا ازان فجر تک یہ ماتمداری ہوگی ٹھیک ہے وہ مختلف حباب آتے رہیں گے اور اپنے وہ دو ہے وہ عقیدت بخاط اچھا میں چاہ رہا ہوں ہم آپ کی ثورتی عویلی بھی دکھا دیں جی بالکل تو آپ کے پاس میں جب لازٹ ٹائم آیا تھا پروگرم کرنے تو دو زلزنا موجود تھے ابھی بھی دو ہی ہیں نہیں آپ اس سال ہمارے پاس تین زلزنا تین زلزنا ہوگی ہیں ایک کی تو باہر ہم نے دخوا دی برام کی دکھائی اچھا وہ بھی اگر آپ ہمیں دخوا دکھائیں جی آج ہمیں جی آج ہمیں یہ ناظرین ہمیں آسف صاحب کے اویلیو میں موجود ہیں ان کا کیا نام ہے ان کا بھی نام آپ بتا دیں ان کا نام شہنشاہ بادسر شہنشاہ اللہ شام بتایا تھا کہ وہ ترہا گرم طبیعت کے ہیں یہ ترہا شان طبیعت کے ہیں یہ بہت شارپ ہے یہ بہت زیادہ شارپ ہے مطلب کس سنس میں کہہ رہے ہیں یہ بہت کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے اچھا اچھا یہ بڑا سمجھدار ہے اچھا تو اس کی کیا عمر ہے اس کی میکسیمم سرٹین ایئرز سرٹین ایئرز اور جو وہ دوسرے تھے جن کی بار ایٹین ایئرز ایٹین ایرز لانس میں جب آئے تھا تو دونوں میں تھوڑا فرق تھا اب یہ دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سے ہم اور قادر جہنس ہے وہ تھوڑا سا اور پر گئے تو یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج زیارت کی برامگی کیلئے کون سا جائے گا یہ آج سے میکسیمم فیفٹی ایئرز پہلے ہی یہ ساری زیارتیں جو سیانا وقف کی ہیں سب سے پہلے سابر یکم حورم کو برامت ہوتا تھا اب اس کے بعد جو سب سے بڑا ذلجنہ ہوتا ہے وہ ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی کرتا ہے تو جو جسامت میں سب سے بڑا ہوتا ہے یا عمر میں سب سے بڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ ایج کے اندر بڑا ہوتا ہے وہ ہماری حکم حورم کی ڈیوٹی کرتا ہے اور دوسرے وقت دلجنہ وہ دس کی ڈیوٹی کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تمام جو دلجنہ یہ نسار نسار اویلی جو نوا باغ جان علی قضل عباش صاحب کے بس اپنے بھی زنجنہ تھے اور وہ وہاں سے برامت کرتے ہیں ہم یہاں سے تو یہ سب اور دس جنوں میں مختلف لوگ جو مجالز کرتے ہیں تو وہ آپ سے لے کے جاتے ہوں گے اس کی کیا نظر نیاز بھی ہوتی جب آپ برامت کی لے جاتے اس کا صدقہ ہوتا ہے سب سے پہلے برامت کرنے سے پہلے اس کا صدقہ دیا جاتا ہے اس کو بکرے سے صدقہ دیتے ہیں بکرہ دیتے ہیں اس بھار کے صدقہ دے دیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی پاؤں کو سم کو کوئی بھی پیسے لگا صدقہ ہوتا ہے صدقہ میاں محضی صدقہ بتائیں کہ آپ پہلے بھی دو تین دل جنہ مجود تھے جب یہ وفا جاتے ہیں پردہ کر جاتے ہیں تو پھر کیا طریقے کار ہوتا ہے اس کے دفن کر دیا جاتے ہیں اپنی جگہ اپنی کسی قبرستان اپنی ایک جگہ در دفن کر دیا ٹھیک ہے اچھا تیسرا یہ تو دو ہو گئے نا تیسرا کھا ہے تیسرا یہ نیا آیا زلجنہ سابر بادشاہ یہ تیسرا ہے یہ نیا زلجنہ ہمارے پاس پہلے بھی ایک سابر بادشاہ تھے کیونکہ 24 years age تھی وہ حق ہو گئے اس کی جگہ پہ ہم سابر بادشاہ نیا ہے 24 year age میں بادشاہ اب یہ نیا ہے آپ نے ان کا نام سابر رکھا کچھ کہتے تو نہیں ہے نہیں ابھی اس کو ڈریننگ ہو رہی ہے زلجنہ پاک ہے لیکن اس کو آپ سارا کچھ دکھا رہے ہیں اور ابھی اس کو کل ہی چاند رات محرم کی ہم نے اس کو زلجنہ بنائے اور امام مائنس کی ابھی اس کی پونے تین سال ہے پونے تین سال یہ بلکل ینگ ہے بلکل ابھی چھوٹی اجمعہ بچپن ہے اچھا میں ایک سوال چاہ رہا 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 تھا میاں محرم بھائی یہ جیسے ان دونوں کے مقابلے جسامت بائیس کام لگ رہے ہیں لیکن پھر بہت بہتر جسامت میں اس کا میکسیمم ایک سال ہمیں چاہیے اس کو تیار کرنے کے لئے جس میں ماشاءاللہ اور سب سے ضروری اس کے لئے میں ایک سردی کا موسم اس کو لگانا ضروری ہے یہ جو دلجنہ کے لئے وقت کیے جاتے ہیں یا منثوب کیے جاتے ہیں یہ وہ خاص نسل کے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اچھی نسل کا گوڑا جس کو آپ وقت کر دیں یا منثوب کر لیں جی کوئی بھی نسل کا ہو جاتا ہے جنہ آپ نسل کرنا چاہیں لیکن ہم یہاں پر تھیرو بریڈ اور پرچرون ہمارے پاس یہ بریڈ ہیں یہ آرمی سے آرمی سے ان کا کوٹا ہوتا ہوگا سرگوڑا مونہ ڈیپو وہ بقاعدہ طور پر بتائے جاتے کہ کتنے گھوڑے موجود ہیں تو یہ تو آپ موجود ہیں آپ لوگ محبت ہوتی ہوگی یہ بس بلکل پرائیس لیس ہم کوئی ویلیو نہیں آج تک چھوٹی ایج میں منصوب کر دیا جاتے ہیں تو ہم نے آج تک کبھی کوئی سائیٹ میں چھوٹا یا بلکل بچپن یا جوان دلجنہ نہیں دیکھا ہم نے بہت بڑے بڑے کیا کیا ان کو تب ہی برامدگی کیلئے لے جاتے جاتے ہیں جب یہ خاص ایج میں پہنچ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس دلجن ہے اس کی جو مطلب ڈیوٹی ہے جہاں پر رش کام ہے اور اس جگہ پہ پہلے برامد کرتے ہیں آج ایسا ایسا ایسی جگہ پہ ہی ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ اس کو